اسلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب حریر سے ہوں گے آج میں فروٹ چاٹ کی چٹنی بنانے جا رہی ہوں میں نے سوچے اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ میں کیسے فروٹ چاٹ کی چٹنی بناتی ہوں اس سے فروٹ چاٹ کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے تو آئیے فروٹ چاٹ کی چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنا چولان کیا اس میں یہ پہن لے کے اس میں دو کپ پانی ڈال ہے اب اس میں ایک کپ چینی کا ڈالوں گے اور یہ اور یہ تیرا خوبانی ہے میں نے اچھی طرح اس کو واش کر لیا اور یہ اس کے اندر ڈال دوں گے اب اس کو دس منٹ تک اوبالہ آنے دینا ہے پھر اس کے بعد آگے والا سٹیپ بتاؤں گی اب یہ دیکھا اپنے کے دس منٹ کے بعد اچھی طرح ببل بند رہے ہیں اس کے اب اس کا جو چول ہے وہ بند کر دینا ہے تو اس کو پانچ منٹ کے لیے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دینا ہے پھر اس کو گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کرتے ہیں اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب میں اس کو گرینڈر میں ڈال بھی اب میں اس میں چاٹ مسالہ ایک چمچ آدھی چمچ نمک اور آدھی چمچ کالی مرچ اور آدھی مکارس ہمیں اس کو گرینڈ کرتی ہیں ہمیں چلان کر کے اس کو پکانے کے لیے اس کو دس منٹ ہلکی آنچ پر پکائیں یہ دیکھا اچھی طرح پک گئی ہے اب میں چولے کو بند کرتی ہوں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتی ہوں اب میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لی ہے اب اس کو میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور جب یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کو فریج میں رکھ دوں گی اس کو آپ دو ویک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ابھی رمضان چل رہا ہے رمضان میں تو ہر روز فروٹ چٹ بنتا ہے تو میں جب ہر روز فروٹ چٹ بناتی ہوں اس میں سے دو تین چمچ ڈال لیتی ہوں اور اس سے فروٹ چٹ کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اب یہ میری فروٹ چٹ کی چٹنی ہے اور آپ بھی بنانا اور مجھے بتانا کہ کیسی بنی ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ